کئی سال پہلے ایک آدمی اپنے بچوں اور پتنی کے ساتھ شامپور کے گاؤں میں رہتا تھا وہ ہر کام کرنے میں سست رہتا تھا اور اپنی ویراست میں ساری پتی پوشن بیچ کر اور اپنے گھر کا بھائی بی بچوں کا پیٹ پالتا تھا سنیئے جی جداد میچ کر آپ کب تک خرچہ اٹھاؤ گے ہمارے بچے بھی ہیں دن بر ہمارا خرچہ بڑھتا ہی جا رہا ہے آپ پیسے کمانے کے لیے کوئی نوکری کیوں نہیں کرتے یا کوئی اور کام کر لیجئے آپ اپنا ایسے ہی سمبتی بیشتے رہو گے تو یہ گھر بھی نہیں بچے کام نہیں کرتا مجھے سارا پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کسی بھی طرح اپنے پریوار کو پالوں گا آپ کو بھی راست میں اتنی زمین ملی تھی آپ نے کھیتی کی زمین کو ٹکڑوں میں بیش دیا بیشنے کے بجائے آپ زمین میں کھیتی بھی کر سکتے تھے اب تو ہمارے لیے بیشنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا آپ کوئی کام کریں مجھے تو چنتوں ہو رہی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا ارے ہاں ہاں میں کسی بھی طرح اپنے گھر کو پالوں گا اور آپ سب کا خیال بھی رکھوں گا مجھے سب بھتا ہے لیکن وہ اسے پھر بھی کچھ نہیں کہتا اس لیے وہ پیسے بنانے کے لیے بچار کرتا ہے تفرید تفرید ہاں موسیقی